اسرائیل فورسز چن چن کر وہ ان علاقوں میں ائر سٹرائک کر رہی ہیں جہاں پر حضب اللہ کا گڑھ ہے یا پھر حضب اللہ کے سپورٹرز جہاں رہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں داہید علاقے کی اس بیلڈنگ کے باہر جہاں پر اسرائیل ائر سٹرائک کیا گیا ہے اور پیچھے آپ بیلڈنگ کی تباہی دیکھ رہے ہیں یہ رہائشی علاقوں کے بیچ میں یہاں جگہ جگہ ہے آپ حسن نصراللہ کے پوسٹر لگے ہوئے دیکھیں گے اور اس بیلڈنگ کو زمیدوز کر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جہاں پر پوری بیلڈنگ کو گرائے گیا ہے اس کے بعد نصراللہ کی تصویر وہاں اوپر لگا دی گئی ہے اور پورے جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر حضب اللہ کے سپورٹر رہتے ہیں اور ان ائر سٹرائک کے بعد حضب اللہ کے اندر الگ طرح کا تناب ہے یہ پوری ڈسٹریکشن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ رہائے دکانے ہو چاہے بیسمنٹ کے ایریا بنا رکھے ہو یا پھر ملٹی سٹوری بیلڈنگ سو ان تمام علاقوں کو جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا اس ائر سٹرائک میں ایک تناب ہے بیروت کی راجدانی تک کہ اسرائیل کے حملے پہنچ گئے ہیں ان رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس کے دشمن یا اس کے دشمن کے سپورٹرز یہاں رہتے ہیں لیکن ہزباللہ کے لیے اسرائیل کے ائر سٹرائک ایک بڑی چنوٹی بنتے جا رہے ہیں جو شہری عبادی ہے اسے بھی اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑ رہا ہے اور ہزباللہ کے لیے لیبنان سرکار کے لیے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے کہ آخرکار کیسے دس لاکھ لوگوں کو ایویکویشن سے بچایا جائے ان کو شرنارتھی کیمپوں میں جانے سے روکا جائے اسی لیے ہزباللہ تناب میں ہے خطرہ بہت ہے حملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ا یہا جا ابی پی نیوز گراؤنڈیرو پر بنا رہے گا get to know the ground reality of the haryana elections 2024 with real time updates in your language and your preferred platform only on abp live election center sahih information har election